السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یففہو قولی کل کے لسن پر پشاور برانچ سے یہ کچھ کومنٹس آئے ہیں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کا کردار اور ثابت قدمی یعنی ان کے بارے میں پڑھ کر یا میں یہ پتا چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار تھے ہر ہر موقع پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا یعنی جب وہ حضور کے اوپر آئے حملہ کرنے کے لیے تو وہ پیچھ میں آ کر خود انہوں نے اپنے اوپر لے لیا سب ہدایت کا ذریعہ صرف قرآن ہے اس کو درست طریقے سے پڑھنا فرض ہے اور دوسروں کو بھی درست طریقے پر پڑھانا ہے ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا نیت اچھی ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے دین کی راہ میں جب مشکل آئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کسی کی بھی مخالفت پر دین کا کام نہیں چھوڑنا حالات جیسے بھی ہوں ہمیں حمد نہیں ہارنی اگر دین کا کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کا دل قرآن سے نرم کرنا ہوگا دین کے کام میں ہمارا انداز بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ہمیں اپنے انداز کو بہتر کرنا ہے نہ صرف حق بات کرنی ہی ہے حق کو سننا بھی ضروری ہے اپنی غلطی کو ماننا ہے نہ کہ غلطی پر جمع رہنا غیر ضروری بحثوں میں وقت نہیں زائے کرنا ہمیں دین کی راہ پر چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو سامنے رکھنا ہے اس سے اپنی مشکلات آسان لگیں گی دین کی تبلیغ کے لیے پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے پھر بات کرنی ہے یہ کام اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کرنا ہے دنیا کے محبت دل سے نکالنا ہے بہترین کردار اور بہترین اخلاق کے ساتھ ہی دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی ہے تو یہ کل کے لیسن سے جو انہوں نے عمل کی باتیں خس کی ان کا مختصر ذکر ہے آگے چلتے ہیں اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفعا صفہ نمبر 126 ٹاپک ہے عذاب کی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرقین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور زد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے یعنی ہم اس دھمکی کو ماننے والے نہیں ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا یعنی عذاب آ کر رہے گا اگر یہ نہ مانے تو اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق ہزار برس کے برابر ہے اس لیے اللہ تعالی کو جلدی نہیں ہے جس چیز کی یہ جلدی کر رہے ہیں نیس فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں مزید فرمایا کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں یعنی چالے چلی ہیں وہ اس بات سے نڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں یا ان کو ڈراؤے کے ساتھ پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نرم خوب اور رحیم ہے مشرقین کا ایک مخاسمتی یعنی جھگڑے والا حربہ یہ بھی تھا کہ وہ اناد یعنی دشمنی کے طور پر اور آجز کرنے کی غرض سے موجزات اور خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے یعنی عادت کے خلاف جو روٹین میں چیزیں نہیں ہوتی اللہ نے اس بارے میں وہی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا آئندہ صفحات میں انشاءاللہ اس کا بھی کسی قدر بیان آئے گا یہ وہ ترہ ترہ کی کوششیں تھی جن کے ذریعے سے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا یعنی پیچھے جتنی بھی چیزیں گزریں اور ان سب کو پہلو بپہلو آزمایا وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہے تھے سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف جھگڑے سے سودہ بازی کی طرف اور سودہ بازی سے جھگڑے کی طرف ترہیب و ترغیب ترہیب کہتے ہیں ڈراؤا اور ترغیب کہتے ہیں کسی کو لالج دلانا رغبت دلانا ترہیب سے ترغیب کی طرف تو ترغیب سے تخویف کی طرف تخویف ہوتا ہے خوف دلانا ترہیب ہی کی طرف وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے خجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے خم ٹھوک کر للکارتے پھر کچھ لوگ کچھ دو پر اتر آتے دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے مرغوبات یعنی پسندیدہ چیزیں مثلا مال مقام مرتبہ بادشاہت عورت کوئے وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے انہیں قرار نہ تھا نہ وہ فرار پسند کرتے تھے یعنی کسی حال میں بھی چین نہیں تھا ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شرازہ پھر سے جڑ جائے لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار لیکن تلوار سے شرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی یعنی بحیثیت قومی ختم ہو جاتے اپنوں سے ہی لڑ رہے تھے نا اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں ہر ہر باز ما چکے تھے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرقین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے ان کے حوالے کر دیں پھر انہیں مشرقین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں مثلاً ابو جہل اقبہ بن ابو معید اور عمر بن خطاب کی اقدامات تو انہوں نے بن حاشم اور بن المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی کس نے ابو طالب نے یعنی آپ کے جو قریبی خاندان کے لوگ تھے ان کو عرب کی جاہلی روایات کے مطابق جاہلی تاثب اور حمیت دلا کر انہیں اپنے خاندان کے ایک فرد کی حفاظت کے لئے دعوت دی اس پر اکسایا جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا کہ ہاں ہم اپنے خاندان کے شخص کی حفاظت کریں گے خواہ ہمیں نظریاتی طور پر اس سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا اہد و پیمان کیا صرف ابو لہب نے اپنی الہدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے اختلاف کے باوجود اتحاد یہ کب ہوتا ہے اور ایسا کب ہو سکتا ہے جب کسی چیز میں انسان کا کوئی مفاد ہوتا ہے جس چیز میں انسان اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو وہاں وہ اختلاف کے باوجود اتحاد سے کام لیتا ہے مثلا ہزبن وائف میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے اور باز وقت بہت شدید اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن دونوں کو کونسی چیز اکٹھا رکھتی ہے اولاد تو اولاد سے چونکہ انسان کو شدید محبت ہوتی ہے اس لیے اس محبت کی خاطر وہ اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں اپنے اختلافات کو بھلا دیتے ہیں اور باہم جس بھی طرح ممکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے رہتے ہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ایک بہت زبردست ذریعہ رکھا باہم بانڈنگ کا اسی طرح مال ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لوگوں کو متحد رکھنے کا مثلا تجارت بہت سے لوگ بزنس کی خاطر جب پارٹنر بنتے ہیں تو آپ اس مختلاف کے باوجود جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پارٹنرشپ میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو وہ ایک دوسرے کی ناپسندیدگی کہ باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں جب تک ان کو فائدہ نظر آتا ہے ہاں جب فائدہ نہیں ہوتا اگر وہیں پر نقصان ہو جائے تو وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے کوئی اور بات سوچئے اور کونسی چیز لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے ان کو باہم جوڑ سکتی ہے رنگ نسل قبیلے زبان کے اختلاف کے باوجود اللہ رسول کی محبت دین دین کا کام لیکن یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول اپنی ذات اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے اور یہ اس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت دفعہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے ہمیں رسول سے بہت محبت ہے لیکن جب اللہ رسول کی خاطر کوئی قربانی کرنے یا کسی کام کا وقت آتا ہے تو پھر ذات آڑے آ جاتی ہے اور ذاتی مفاد کی خاطر لوگ دین کے مفاد کو قربان کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دین کے ایک بہت بڑے مشن اور قوز کو نقصان دیتے ہیں حالانکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کے لیے کہ واقعی اس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں وہ جیسے آتا نا قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ تو تین چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد دین کے کام کے لیے محنت کوشش یہ تین چیزیں انسانوں کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں اگر واقعی ان کے دل میں اللہ رسول اور دین کے کام کی محبت ہو اور اللہ رسول اور دین کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں ان کے لیے سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا پھر وہ ایک دوسرے کی ذات میں نہیں الجے رہتے یعنی دونوں طرح سے نہ انسانوں کی محبت ان کو ایسے الجھاتی ہے کہ وہ اپنے کام سے بے نیاز ہو اور نہ انسانوں سے اختلاف ان کو اس قدر الجھاتا ہے کہ وہ کام چھوڑ بیٹھے یہ نکتہ سمجھ آیا یہاں پر کیا چیز تھی جو انہیں متحد کر رہی تھی حالانکہ نظریاتی اختلاف تھا خبیلے کی محبت خاندان کی محبت قبائلی نظام سے ان کا ایسا لگاؤ تھا کہ وہ ان کے دین مذہب ہر چیز سے بالا تھا اور اس کے لیے وہ ہر چیز قربان کر سکتے تھے اس لیے قلبات ہی تھی نا کہ ہجرت حبشاہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست بھی تھی کیونکہ وہ ٹرائبل سسٹم کے یا ان کے قبیلے کے نظام کے خلاف چیز ہوئی تھی اور جی ہاں یونیسٹی کالیج اور ویسے بھی مختلف چیزوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی اپنے خاص کام کے لیے اور وہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کام پورا کر دیتے ہیں چاہے باہم ایک دوسرے کو جانے یا نہ جانے اس حب پہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بعض وقت بہت سے ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں دوسرے ملک کے خلاف حالانکہ ان میں آپس میں بھی بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں لیکن اس وقت ان کا ایک باہم مشترکہ ایک مقصد ہوتا ہے جو ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اختلاف کے باوجود تو جتنی بھی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اختلاف سے ہی وجود میں آتی ہے مرد اور عورت کا باہمی اختلاف فیزیولوجیکل اختلاف ذہنی سوچ کا مزاج کا سب کچھ لیکن اس اختلاف کے باوجود جب وہ باہم رہنا سیکھ جاتے ہیں تو ایک بہترین خاندان پروڈیوز کرتے ہیں اسی طرح انسان کی صلاحیتیں صرف موافق ماحول میں نہیں بعض وقت مخالف ماحول میں بھی بہت اچھی طرح ابرتی ہیں زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے جب انسان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی ساری جو صلاحیتیں اور خصوصیات ہیں وہ اس میں ابر کر سامنے آ جاتی ہیں تو اب اپنے آپ سے پوچھئے اندر اللہ رسول اور دین کے کام کی اتنی شدید محبت ہے کہ اس کی خاطر آپ لوگوں سے پہنچنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور اختلافات اور ان چیزوں کو پراموش کر سکیں اگنور کر سکیں پیچھے ڈال سکیں ان کو برداشت کرتے جائیں یہ جو اللہ اکیلی محبت ہوتی ہے نا وہ کسی کی شکل سے یا کسی کی ذات سے نہیں ہوتی وہ اس میں کوئی نفس نہیں ہوتا وہ دل کی خوشی ضرور ایک ہوتی ہے لیکن وہ نفسانی خواہشات سے بالا ہوتی ہے کیونکہ اس میں خوشی کی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ شخص میرے مقصد میں میرا ہمسفر ہے اس کے ذریعے میرے مقصد کو یعنی دین کے کام کو تقویت پہنچتی ہے یہ سوچ اس کو دوسروں سے محبت کرنے پر اُبھارتی ہے پھر وہ کسی کی شکل نہیں دیکھتا وہ کالا ہے وہ گورا ہے وہ چھوٹے قد کا ہے وہ لمبے قد کا وہ کہاں سے آیا اس کا سٹیٹس کیا اس کے پاس مال ہے یا نہیں وہ بلال حبشی ہیں یا صحیب رومی ہیں یا سلمان فارسی ہیں وہ کچھ بھی ہیں وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے دین کو تقویت دیتے ہیں وہ مختلف قبائل سے اکٹھے ہوئے لوگ ہیں قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا تو یہ کیا چیز تھی اس قبائلی محبت کو قبیلے اور خاندان کی محبت کو کس سے بدل دیا دین کی محبت سے وہ محبت تو تھی اور ہر انسان کے اندر ایک چیز کی محبت نہ تو دوسرے کی ہوتی خالی تو ہو نہیں سکتا ہو اگر آپ کے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت ہے تو پھر اللہ رسول کے لئے جگہ کم ہوگی اور اگر یہ غالب ہے تو دوسری چیزیں نیچے چلی جائیں گی یہ شراکت نہیں ہو سکتی برابر نہیں آ سکتی مچھی تو ایک دوسری پہ غالب آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے اور یہی دین کی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ ہے اور آج دین کے ہم جیسوں کے ہاتھوں زوال کا سب سے بڑا سبب باہمی اختلاف ہے کسی بھی چیز پر اکٹھے نہ ہونا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا گوارہ نہ کرنا پیٹی ایشو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا اپنی ذات کو پہنچنے والی چھوٹی چھوٹی ہرٹ کو اتنا ہائلائٹ کر دینا کہ باقی سب کچھ پیچھے چل جائے مقصد ختم ہو کے رہ جائے کیا سمجھ میں آئے کچھوٹی مثال ہمیں دیدے نا کہ ایک جاری کے دو ڈرائیور نہیں ہوتی ایک ہی ڈرائیور ہے تو اسے کہا دل کو ڈرائیور کرنے کے لیے وہ ایک ہی محبت ہو اگر ذات کی محبت ہے نا جیسے ہمارے قوم کا مستع نمبر ون وہ مجھے جیسے وہ ذات کی محبت ہے وہ ہر مصد وہ ذات کو پرموٹ کرنے کچھ اکر میں جو اس کے لیے کسی کو دھوکا دینا پڑے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا پڑے کسی کو کچھ کرنا پڑے خود غرصی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے تو مجھے لیٹ ڈاؤن جیسے لیے مطلب اس میں بھی سچائی ہماری کیوں نہیں کیا کیونکہ بیسیکلی ہم وہاں پر اللہ کی محبت کا اظہار کرتے جہاں پر وہ کرنے سے ہماری ذات بڑی رہت ہے اور وہاں پر اس چیز کو بلکل درست بارت ہے کہ اللہ کی محبت کا بھی اظہار ہم وہاں کرتے ہیں جہاں سے ہمارے نفس کو کچھ نہ کچھ مزہ آ رہا ہوتا ہے یا ہمارے مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ہی اگر کوئی ہماری رائے سے اختلاف کر جائے تو ہماری محبت بھی چراہے میں جاپھوٹتی سب بھگ سے اڑ جاتی کیونکہ وہ ہوتی نہیں وہ لبادہ اڑا ہوتا ہے ذات کو نمائع کرنے کے لئے یا اپنی ذات کی تسکین کے لئے ہوتی ہے جہاں وہ تسکین میں کمی ہوئی وہاں سب کچھ ختم ہو گیا لیکن جو لوگ واقعی اللہ کی خاطر دین کی محبت میں سچے ہوتے ہیں ان پر یہ سارے مسائب بھی گزر جائیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے جیسے کل ہی پڑھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کہ اتنا مارا تھا مشرقین نے کہ ان کا ناک نظر نہیں آ رہا تھا وہ بے ہوش ہو گئے تھے ہوش میں آئے تو سب سے پہلے کیا پوچھا جس کی وجہ سے مار پڑی تھی پھر اسی کا پوچھا یہ تھی نا سچی محبت کیونکہ وہ ذات کے لئے نہیں تھی وہ دین کے لئے تھی کہ اگر پیغمبر کو کچھ ہو جاتا ہے تو دین کا کیا بنے گا دین کا نقصان ہو جائے گا اس لئے ان کو پیغمبر علیہ السلام کو پہنچنے والی کوئی تکلیف گوارہ نہ تھی اس لئے وہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے تھے لیکن ہمیں یہ نکتہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیغمبر کا احترام ان کی عزت ان کا مقام اس کو بلند رکھنا کیوں ضروری ہے اور آپ کا دفاع کیوں اتنا بڑا نیکی کا کام ہے صحابہ کو یہ بات سمجھ آتی تھی آج ہمیں کیوں نہیں آتی ہمارے اندر کیوں بے حصی کیونکہ وہ اصلی محبت ہی نہیں اگر کوئی نام لیتے بھی ہیں تو بس جذباتی سے چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر روح کوئی نہیں ہوتی مقصد نہیں پتا کیونکہ پیغمبر کی محبت پھر کسی اس کا تقاضہ کرتی دین کے کام دین کی خدمت دین کی سربلندی کا کیونکہ اگر آپ سے محبت ہوگی تو پھر قدرتی طور پر دین کے لیے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا پھر کسی کو آپ کو دھکے نہیں دینے پڑیں گے چلو یہ کام کرو پھر انسان بیمار ہو تندرست ہو کسی بھی حال میں ہو وہ چین سے بیٹھیں نہیں سکتا پھر وہ صحابہ کرام کا جو حال تھا اسی طرح لنگڑاتے کرتے زخم ہیں جسم پر ہمیں تو ایک ذرا سا کٹ لگ جو ہم چار دن بیمار پڑے رہے ہیں اٹھ کے نہ دیں پھر چل پڑتے ہیں اور کئی میل آپ کے ساتھ جاتے ہیں تھی یہ سارا اسی چیز کے تیاری ہو رہی تھی کیونکہ حیرت ہوتی ہے نا بعض اقت مسلسل ہم دو تین دن سے آجمائشوں اور مصیبتوں کا حال پڑھ رہے ہیں تھی یہ اتنا زیادہ کیوں تپایا جا رہا تھا سب کو تو وہ چھانٹے جا رہے تھے لوگ جو نہیں جا رہے تھے کہ دین کے اس کام کے لئے اس خصو خاشاک کی ضرورت نہیں واقعی مضبوط گردار کی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس بوجھ کو آگے جا کے اٹھا سکیں اور آپ کی مشن کو آگے لے کے بڑھ سکیں جب تک ایسے لوگ امت میں پیدا ہوتے رہے جن کی شکلیں مختلف تھیں کبھی وہ امام بخاری کی شکل میں کبھی کسی اور کی کہ جنہوں نے آرام راحت نین سب کچھ قربان کر کے اپنی محبتیں ملک وطن خاندان ہر چیز پیچھے چھوڑ کے مقصد کو سامنے رکھ کے وہ کام کرتے رہے تو امت کو عزت ملی رہی اور جب امت خودغرضی کا شکار ہوئی کہ اپنی ذات سب سے آگے آگئی تو پھر آستہ آستہ دین کے کام کو زبال ہونے لگا تو کسی اور کا قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے اگر آج ہمارا یہ حال ہے یا دین سے لوگ دور بھاگتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کیونکہ ہم نے وہ محنت کا حق ادا کیا ہی نہیں کہ جو اس کام کے لیے چاہیے تھا یہ تو احساس اور سوچ بھی نہیں ہمارے اندر دی جاتی حالانکہ نسلوں کی نسلیں مسلمان ہیں اب بھی جا کے پوچھ لیجئے کسی سے کہ کیا اللہ رسول اور دین کا کام ہمیں اپنی ذات سے آگے ہے کوئی جو گھروں میں بیٹھے مشغول لوگ ہیں یا اپنے بزنس میں یا اپنی جوجز ہیں ایکسل کر رہے ہیں جا کے پوچھیں ان سے کہ کسی ان کی ڈکشنری میں کئی پرائیٹیز کی لسٹ میں بحیثیت مسلمان یہ چیز ہے کہ دین کی سربلندی ہمارا مشن ہے تو تصور سے ہی خالی ہو گئی ہے مسلمان نسلیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے زوال کی جب تک یہ چیز واپس نہیں آئے گی ایمان درست نہیں ہوگا کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی خرابی ہے کیونکہ صحابہ کرام یہ جتنی آجمائشیں برداشت کر رہے تھے اس میں نمبر ون فیکٹر ایمان تھا تو جب تک ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا اس وقت تک باقی کام اپنی جگہ پہ آنی سکتے ایمان کی ایسی ہے جڑ کسی ہے نا جڑ مضبوط نہیں تو درخت بیکار ہے اسو پھل نہیں آسکتا تو بھارہال ان سب نے مل کر مسلم کافر سب نے لبیک کہا خانہ کعبہ کے پاس سہد و پیمان کیا صرف ابو اللہ بلگ ہوا مکمل بائیکارٹ مشرقین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں اور وہ سمجھ گئے کہ بن حاشم اور بن المطلب خواہ کچھ بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مصمم عظم کیے ہوئے ہیں لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کے مطلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کے نانا میں جمع ہوئے خیف کہتے ہیں سنگلاہ پہاڑ کے دامن میں زمین کے اس حصے کو جو پانی کی گزرگاہ سے بلند ہو سنگلاہ پہاڑ پہاڑوں کے درمیان میں وادیوں کے بیچے سے پانی گزرتا نا تو وہ گہری جگہ ہوتی تو اس گہری جگہ سے ذرا اوپر اٹھی ہوئی جگہ وہ خیف کہلاتی مسجد خیف یہ خیف بنو کے نانا تھی ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے سر جوڑ کے مشورہ کیا بالاخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں اہد و پیمان کر لیا ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں ہر مرحلے پر یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں دماغ یوز کرتے ہیں پھر مل کے وہ خالفت شروع کرتے ہیں اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے بحیثیت قوم کے تو پھر آج ایک سیاسی جماعت دھرنا کر رہی ہے کل دوسری کل تیسری ہر ایک پھر اپنے اپنی کرسی چمکا رہا ہے ہر بڑے واقعے اور چھوٹے واقعے کو کیا بنایا جا رہا ہے اپنی ذات کو چمکانے یا اپنے قوز کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھئی اگر آپ کو اتنی محبت ہے ملک سے تو اسی بات پہ ہی کٹھے ہو جاؤ لیکن ملک کی محبت نہیں ہے وہ ایک بہانہ ہے صرف محبت پھر اپنی ذات اپنی کرسی اپنا آپ ہے تو انہوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا بلاخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں اہد و پیما کر لیا وہ حل یہ تھا وہ لوگ بن حاشم اور بن المطلب کا بائیکارٹ کریں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور یہ اہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیعہ کریں گے نہ ان سے خرید و پروخت کریں گے یہ سینکشنز لگ رہی ہیں سوشل بائیکارٹ نہ ان سے بات چیت کریں گے بات چیت میں نہیں کریں گے نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے آپ دیکھئے کہ کتنی شدید ٹرمز ہیں یہ نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے یعنی آخری حربے کے طور پر اب ہر تیر آزمار لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں وہاں بھی اب ساری چیزیں چھوڑ کر ایک شخص کی جان کا مطالبہ ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیں قریش نے اس قرارداد پر باہم اہد و پیمان کیا سب نے ایک دوسرے سے اتفاق کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا یعنی اہد نامہ لکھنے والا بغیز بن عامر بن حاشم تھا نام کا کیسا اثر ہوتا ہے بغیز بغز کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی اور اس کا ہاتھ یہ ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں اس کے بعد لکھ نہیں سکتا تھا پھر اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بن حاشم اور بن المطلب خا مسلم ہو یا کافر شہبِ ابو طالب میں سمٹ آئے سب اس علاقے میں چلے گئے جیسے لٹرلی ایک جیل خانے میں بھیج دیا گیا سب کو ان کا دانہ پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لیندین سے منع کر دیا گیا کہ ہم بھی کچھ نہیں لیندیں گے کوئی اور بھی آکے ان سے بزنس نہیں کرے گا کوئی اور بھی ان کو کچھ نہیں دے گا ہر طرف سے بائیک آٹ چنانچہ یہ لوگ سخت مشکت میں پڑ گئے یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے فاقوں پر فاقے کیے حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی یعنی ازار آسانی کی یہ بھی ایک بدترین شکل ہے کہ کسی کو بھوکے مارا جائے ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر چنانچہ حکیم بن حضام اپنی پھپی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھیجوا دیتا تھا یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں حرمت کے مہینے ہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں وہ باہر سے جا کر یہ قافلوں کو میٹ کرتے اور وہ بھی شہب ابی طالب کو لوگوں کو سامان بیچنے کے بجائے کفار مکہ کو بیچ دیتے زیادہ قیمت پر خاص طرح پر ابو لہب اس میں بہت آگے آگے تھا نتیجہ کیا ہوتا کہ اس شہب میں رہنے والوں میں سے کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچتا شدید ترین آزمائش تھی حضرت سعید کہتے ہیں سعید بن ابی وقعاص وہ بھی یہی پر تھے اسی گھاٹی میں ایک رات مجھے اس قدر بھوک لگی کہ میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آئی تو میں نے اسے موں میں ڈال لیا مجھے آج تک نہیں پتا وہ تھی کیا ایک اور روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پشاب تلے کسی چیز کی آواز محسوس ہوئی دیکھا تو اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا تھا میں نے اٹھا لیا اچھی طرح دھویا آگ میں جلا کر دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیا صفوق بنا کر پانی سے نگل لیا اور اگلے تین دن بس اسی پر گزارا کیا کھانے کے لائے کوئی چیز نہ تھی جو وہ کھا سکتے درختوں کے پتے کھانے سے ان کا پورا سسٹم ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے جیسے وہ پتے کھاتے ہیں کہ ان کے اندر سے مینگنیوں کی طرح چیز باہر آتی ہے پتے کھاتے تھے کوئی ایسی چیز نہ تھی جو انسان کھا سکتے ہوں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان میں سے کوئی بھی وہاں سے چھپ کے باہر نہیں نکلا کوئی دھوکہ دھوکے نہیں گیا کسی نے اللہ رسول کو برا بھلا نہیں کہا کوئی ایک لفظ ایسا زبان سے نہیں نکالا کہ ہمیں کس مسئبت میں لار ڈالا گیا کوئی شکوہ نہیں اور کیا اس دوران کام رک گیا کیا بھوک لگیا تو کام چھوڑ بیٹھے ہرگز نہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے بالخصوص ایام حج میں جبکہ عرب قبائل ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں کام نہیں چھوڑنا کام نہیں رکھ سکتا اچھا ہمارا حال کیا ہے ادھر سے بارش ہو گئی تو کام چھوڑ دیا گھر بھی زیادہ ہو گئی پھر چھٹی کر لی کوئی شادی بیعہ ہوا چھٹیاں کر لی اپنی بھی نہیں پتہ نہیں کس کس کی دور پار خاندان میں سے ہفتے بار کی چھٹی کر لی کوئی فوت ہو گیا کئی چھٹیاں کر لی پھر کام کی کوالٹی کیا ہوگی وہی نا جو ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہو کیا ہے سردرد ہے کیا ہے نین نہیں پوری ہوئی ثقاوت ہے آج کھانا مزے کا نہیں تھا تو احتجاجن ہم سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں نماز دعا قرآن ذاتی عبادت اس میں کمی کر دیتے ہیں فورم اور اس کے بعد دین کا کوئی کام دین کی خدمت کی کوئی بھی جو کمیٹمنٹ ہم نے کسی سے بھی کی ہو سب سے پہلے اس کو لاکھ پر رکھتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کہاں وہ کہاں ہم اور پھر شوق کیا ہے اسی دنت میں جائیں اور ان کے ساتھ ملاقات ہو اور وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں ہے کوئی برابری ہے کہیں سے بھی ہم ڈیزرب کرتے کہ بغیر قربانیاں کیے ہمارا مقام بھی وہی ہو جائے جو ان کا تھا کہ جب تک ہم خود نہیں نا اپنی زندگیوں میں سیکرفائس کریں گے تب تک ہمیں ان لوگوں کے بھی سیکرفائس سمجھ میں نہیں آسکتی شروع میں جب یہ سیرہ کلاس شروع ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مجھے ٹیسٹ کیا کہ بہت زیادہ پریشانیاں بہت زیادہ میں ادھر روزانہ بخار میں بیٹھے ہوتی تھی اور مجھے شیطان ہر وقت یہی ایک حل دکھاتا تھا کہ تم اگر کلاس میں آنا جاؤ تو تم ریسپی کرلو گی تم اب اس ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا باقی کام نمٹانے کا باقی پرابلنس ہو سوچ کرنے کا لیکن پھر میں کہتی تھی کہ اگر میں نے دین کی خاطر اتنا سا بھی سٹیپ نہیں اٹھانا کہ میں جا کے سن نہیں لوں تو پھر میں اور کیا دعوے کروں گی اور میں اور کیا اکمپلش کروں گی اور جب پھر الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو مجھے اس دفعہ صیرت کی سمجھ بھی اسی لئے زیادہ آرہی تو اللہ کا بہت شکر ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنے لائف میں ریلیٹ کرنا پڑے گا ان کو سمجھنے اور فالو کرنے کی بلکل بھوک ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد انسان کا صبر قداما ہاں سے چھٹ جاتا ہے اس پر کمپروائز نہیں کرتا پھر کسی بھی چیز پر وہ کہتا ہے بس مجھے کچھ نہیں چاہیے آنا چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسی بھوک جس سے جان جانے کا خطرہ اس پر مردار کھانے کی بھی اجازت دی ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بھوک کے باوجود ایمان سلامت رکھے ہوئے یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ساری سیچویشن ان سب رنگوں پہ اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا یا ان کا جو مشن تھا اس میں ان کا ساتھ دے رہے تھے تو ہماری زندگیوں میں بھی بہت دفعہ ایسی موڑ آتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتے کہ شاید جو خاندان پہ مشکل وقت ہے یا جس آزمائش میں پڑ گئے ہیں یا جو ہیں وہ شاید ہماری ذات کی وجہ سے اور اس وقت پھر استقامہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتی ہے اور پھر دوسرے لوگوں کی بھی دوسری طرح بڑھائی ہے کہ انہوں نے کبھی تانہ نہیں مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی یعنی نہ صرف ساتھ دیا کہی سے کوئی شکوہ نہیں آپ دیکھئے کہ محبت کی شادیاں ہوتی ہیں لیکن اگر ہزبن کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں نا بی بی کو تو کہاں جاتی ہیں محبتیں لڑائیاں عام طور پر کس طرح سے ہوتی ہیں گھروں میں نمبر ون ریزن کیا ہے مال لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ بھوک سے بھی آزمائے گئے لیکن ثابت قدبی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا اور ایک دن دو دن نہیں تین سال صحیفہ چاک اور بائیکارٹ ختم کوئی تین برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پانچ اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکارٹ ختم کر دیں اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کرا دی اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا پانچ اشراف قریش میں سے پہلا ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر اُبھارا لہٰذا یہ سب حجون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام تیہ کیا چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلِ مسجدِ حرام میں جم گئیں تو زہر ایک خوبصورت جوڑا زیبِ تن کیے ہوئے آیا اس نے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکہ والو کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو حاشم تباہ و برباد ہوں نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا زمعہ نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر آزی نہ تھے اس پر ابو البختری نے کہا زمعہ ٹھیک کہتا ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں اب مطعم بن عدی کی باری تھی اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم اس صحیفے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں اب ان میں آپس میں پوٹ پڑ جاتی پھر حشام بن عمر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی یہ ماجرہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات کو تیہ کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے یعنی تم لوگ مل گئے ہیں ان سے اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں موجود تھے وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر لی ہیں صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکارٹ اور ظلم سے باز آؤ قرآش نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں ادھر مطم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بجا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ لو بھی اللہ کا نام لے کے ظلم کر رہے ہیں یعنی اللہ کے نام اور ریلیجن کو ہر دور میں ایکسپلائٹ کیا گیا اپنے مقاصد کے لئے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرقین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے بہرحال بائیکارٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی گھاٹی سے باہر نکل آئے ایک اور آزمائش ختم ہوئی